بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یہ روزے فارمل ہوتے ہیں باقی روزے انفارمل ہوتے ہیں تو وائٹ کالر والی باز ہے کہ وہ بتا نہیں سکتے یہ آنکہ آج روزہ ہے تو بھوک کے روزے آپ کا سبجیکٹ لیکن چھوٹا آتے ہیں معافی چاہتا ہوں جی موضوع کی طرف کل سے جناب قابینا اور اس پہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں لوکل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا اور اس کے بعد جناب جو ہمارے دیجٹل میڈیا ماشاءاللہ سے اس ساری بھارات میں مہتاب صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ بالاخر دو ہی دولے نکلے ہیں جن پہ کسرت سے بات ہو رہی ہے ایک تو دولے وہ آپ کی بیٹ کے اورنگ زیب صاحب ہیں محمد اورنگ زیب صاحب وزیر خزانہ اور ایک دولے ہیں محسن رضا نکوی صاحب وہ ان پہ اتنی رسکشن ہو رہی ہے مجھے لگ رہا کہ آنے والے دنوں میں ساری حکومت کے فوکس بھی یہی دو منسٹرز ہوں گے باقی بات ثانیاں جانیاں اور یہ وہ چلے ایک اور بھی منسٹر ہیں اگر مجھے اجازت دیں اس سارگڈار صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو آپ اس بھارات کا دولہ نہیں سمجھتے نہیں نہیں وہ ہے وہ لیکن ان کا اس طرح سے اب کام نہیں ہے دیکھیں مین چیز تو فینانس ہے اور جو کل بھی ہم نے بات کی پروجیکٹ عمران خان ہے تو اس کے تو دولے یہی ہیں دونوں وہ کوشش کریں گے ہم نے کل بھی یہ کہا تھا کہ اس سارگڈار کوشش کریں گے ریلیمنٹ بھی ہونے کی اور وہ وہاں پہ ان کا کام بھی وہی ہوگا اکنومک پالیسی لوگوں کو کہیں جناب آئے اکنومک ڈپلومیسی کر لیں چلے اچھا ایک چیز میں آپ کے ساتھ اور دیکھنے والوں کے ساتھ یہ ایک نیوز میں آپ کے سامنے شیئر کر جناب کل جو نوٹیفکیشن ہوا جو کیبنٹ ڈوین نے کیا اور ٹیکنگ کے بعد اس میں انہوں نے اور انگزیب صاحب کو منسٹر فر فینانس لکھا اور ساتھ میں یہ لکھا کہ ایڈیشنل چارج ہے ان کے پاس ریونیوز کا وہ میں آج آپ کو بڑے آثنٹک چیز بتا سکتا ہوں کہ وہ کوئی ایک تو اس ملک میں مسٹیک بڑی ہوتی ہے کوئی کلاریکل مسٹیک ہوئی ہے تو وہ منسٹر فر فینانس اینڈ ریونیوز دونوں ہیں اچھا ٹھیک ہو گئے ایک تو یہ بات ہے دوسرا ان کو cut to its size ویسے کچھ کیا گیا ہے اچھا کیونکہ economic affairs ڈوین آپ کو پتا ہے کہ آج جیما صاحب کو دے دی گئی ہے آج جیما صاحب کو دے دی گئی ہے اور پرائیوٹیزشن عبدالعیم خان صاحب کو آپ کامرس کا انہیں بنا رہے تھے لیکن جی وہ ان کو پرائیوٹیزشن جو ان کو کہا گیا کہ فوکس کریں آپ ایک چیز بھی آئے بات اب آپ کئی دولے کی بات کرتے ہیں پہلے تو جی بلیز پہلی تو دیکھیں بات یہ بڑی حیران کون ہے پاکستان میں یہ ہوتا ہے جی کہ وہ ابھی پاکستان نیشنل نہیں تھے لیکن انہوں نے اوت لے لیا اس کے بعد کیابنٹ نے ان کی وہ درخواست کو منظور کیا کہ مجھے پاکستانی شہریت دی جائے وہ بھی ظاہر ہے فارمالٹی کے بعد ایک دو دن ایک بات اس میں عجیب سی بھی ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کی انونسمنٹ ہوئی یعنی کیابنٹ کی میٹنگ کے بعد اس میں باقاعدہ یہ انہوں نے بتایا پبلکلی انونس کیا اس کو کہ ان کی وہ جو نیشنلٹی کی درخواست ہے وہ انہوں نے قبول کر لی اور یہ بھی ابھی نہیں کلارٹی کہ وہ جہاں پہ وہ ڈیول کی پابندی ہے نیدرلینڈ میں ہاللینڈ میں ڈچ وہاں پہ انہوں نے کیا طریقہ کا اختیار کی ہے وہ فیصل وڈا کی طرح فریز کروا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں پیسے یہ بڑے لوگ جو ہیں اور نمبر ٹو ان کے یہ بھی بات ہے چلیں ان کی ایکسپورٹیز اپنی جگہ پہ آگے آکے ظاہر ہے ان کی ایکسپورٹیز ہی موضوع ہوگا ایک اہم بات یہ بھی اورنگزیب صاحب کے مطلق کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک طرح کے ڈیپٹیشن پہ آئے ہیں آہ پروائبلی کہہ رہا ہوں میں کہ انہوں نے اپنی جو جوب ہے حبیب بینگ میں اس کو ڈیڑھ سال کے لیے فریز کروایا ہے استفاہ نہیں دیا اب یہ دیکھیں نا یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ان سے بات کی جا سکتی ہے لیکن میں آپ کو ایک وہ خود ہی مرحل ہے اپنی کسی پریس کامفرنس میں کلیریٹی دے جو ہے ان سے مانگ لی جائے یہ دیکھیں بنیادی طور پر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ کلیریٹی اف بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور اس میں ان کے نزدیک بلکل کلیریٹی ہے کہ ہم نے ایک آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ہے وٹ کم میں اب ان کی وہ تو تاریخیں بھی بک ہو گئی نا دی اب تو جانے کی خیر آپ میں آتے ہیں دوسرے دولہ کی طرف جی محسن ناکوی وزیریں داخلہ جو کہ آگے جا کے شاید ہم نے کہا سینیٹر بھی بنے کل سے میں دیکھ رہا ہوں وہ تو اس کے بغیر تو وزیر رہی نہیں سکتے ہیں چھ ماہ تک تو شاید ایسا ہے لیکن وہ دو مہنے بعد الیکشن ہو جانے ہیں اپریل میں دو مہنے بعد نہیں اپریل میں الیکشن ہو جانے ہیں میں حیران ہوں ہمارے بہت سارے ساتھی پیارے بھائی جنرلسٹ سنجیدہ لوگ ان کو ایسے پورٹرے کیا جا رہا ہے جیسے کہ وہ ایک فرشتہ ہیں ایسے ان لوگوں کے نام لیں تو پھر مزا رہے گا نہیں نام نہیں میں لینا چاہ رہا ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں لیکن کیا یہ دیکھیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا ان کو ایسے پورٹرے کیا جا رہا ہے جیسے کہ واقعی وہ بڑے خدا ترس ہیں بڑے نیک دل آدمی ہیں بڑے وہ ورکر کے جناب ہم دردی رکھتے ہیں خیال رکھتے ہیں بھائی وہ ایک میڈیا اونر ہیں وہ ان کا کام ہے وہ گیرے دار آدمی ہے ان کو پتا ہے لوگوں کس طرح رکھنا ہے اور اب پتی آدمی ہے ما شاء اللہ وہ اس میں بھی کوئی شک نہیں شاید ان کے آ جائے احساس سے اب جب پتا چل جائے گا لیکن یہ کہ ان کے جو کارکردگی پنجاب میں ہے اس کو آپ اگر بیانس طریقے سے کرسائز نہ کریں اس کو ایویلیویٹ نہ کریں تو میرا خیال ہے یہ ناانصافی ہے تو کچھ اخلاقی قدر ہیں کچھ اخلاقی قدر ہیں میں نہیں جانتا کچھ اخلاقی قدر ہیں ایک مٹھہت جائیں میں جاتا نہیں جانتا بھی نہیں ہوں نہ مجھے ان کے کام کے بارے میں پتا ہے کام مجھے تو ایک بات کا پتا ہے کمال ابھی پتا چلے گا آپ کے اسلامباد آگئے ہیں سنیں نا مجھے ایک بات کا پتا ہے یہ جو پاکستان کے بہت بڑے لوگ ہیں نا بہت بڑے سب سے بڑے ان کے ساتھ رشداریاں ہیں ان کی ہاں وہ تو ہم نے پہلے بھی بات کی لیکن اس طرح کے جو لوگوں کے نا تو ایسی رشداریاں سر بڑا فائدہ دیتی ہیں نا ان کو بڑا لیکن کلین پیش کرنا ان لوگوں کے دیکھیں دو چہرے ہوتے ہیں ایک چہرہ ہوتا ہے دکھانے کا ایک چہرہ ہوتا ہے دوسرا میرا تو ان سے یہی سوال ہے آپ چیف منسٹر رہے ہیں پنجاب میں یہ دکھائیں انہوں نے کتنے لوگوں کو انصاف دیا ہے کتنا انہوں نے معاشرے میں عدل کیا ہے کتنی نظام تو ان کی مشہور ہوگی تھی آپ نے مجھے ان کی ڈیووز کی پہ لیا ہے تو خود ہی انہوں نے دیکھے نا مشہور یہ ایسے ہی ہوتے نا دو چار منصوبے بنا کے سپیڈ بنا لی بھائی بات یہ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں بیسی تے پاکستانی بیسی تے پنجابی جو کچھ وہاں پہ میں مانتا ہوں جی پروجیکٹ عمران حان کا معاملہ چل رہا ہے عمران حان ایک گھٹیا سیاست دان ہو سکتا ہے ایک غلط ہو سکتا ہے نہیں نہیں میں کہہ سکتا ہوں ان کی نظروں میں وہ غلط ہو سکتا ہے وہ وہ بہت سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کیا پنجاب کے عوام کا مہتاب صاحب کیا قصور تھا کہ ان کے ساتھ جو ظلم وہاں پہ کیا گیا ہے لاکھوں کی تعداد میں یہ بسی ریسلڈی یا جو ہوئے اس کا کیا اخلاقی جواز ہے کوئی یہ تو محسن نکوی صاحب پہلے کسی دن آ کے کسی پریس کانفرنس میں بتائیں نا وہ اخلاقی جرت بھی تو وہ پیدا کرے نا ہم ان کو خراجت حسین پیش کرتے ہیں جناب وہ زبردست آدمی ہیں بڑے دریادل ہیں بڑے سقی ہیں سید بادشاہ ہیں لیکن کتنا انصاف دی ہے انہوں نے کسی کو کسی کی بات سنی انہوں نے تو یہ ایک دکھانے کا چہرہ اور اور کرنے کا چہرہ اور یہ نظام بدقسمتی سے ایسے ہی چل رہا ہے اخلاقی جرت کریں وہ آئیں اور بتائیں کہ پنجاب میں جو ظلم و ستم ہوا ہے اس کا اخلاقی جواز کیا تھا ان کے پاس کہ ٹھیک امران حان کو ہمارے سزا دیں یار پاکستان کے یہ پنجاب کے بچے تھے نا محسن صاحب یہ عورتیں پنجاب کی تھی یہ ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو ڈنڈے اور حب سے بے جاں میں رکھنا آپ مجھے آپ حوالہ دے رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے جلسے اور جلوسوں کی اوپر تشدد ہوا ہے آپ اس کی بات کریں اور یہ سوال بھی کر رہا ہوں آپ سے کہ ایسے ذہن بدلے جاتے ہیں کیا زیاو الحق کی جنہوں نے مارے کھائیں وہ ذہن تو آج تک نہیں بدلے یار پیپلز پارٹی کے تو یہ لوگوں کے ذہن کیسے آپ عدل لیں گے نہیں نہیں یہ اس کا حل مارک اٹھائی نہیں ہے اور اس کو کسی صورت میں بھی انڈورس نہیں کیا جا سکتا اور یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے حوالے سے ریسٹلی ان کے جلسے جلوس کی اوپر جس طرح سے پولیس نے یہاں مریم نواز صاحبہ جنہوں نے سپیکر آن فلور آف تھی ہاؤس پہ کہا کہ جناب میں تو سب کے لیے برابر ہوں گی میں دل جیتوں گی تو ڈنڈے لاتھیاں برسائے گی ہیں ایم پی ایس کو گرفتار کیا گیا ہے پرامن احتجاج پہ اچھا مجھے آپ کوئی ذکر کر رہے تھے کوئی پرچہ بھی ہوا ہے وہ کیا معاملے ہیں پرچہ بھی ہوا ہے دیکھیں یہ مریم صاحبہ سے ہم یہ اپیل بھی کر سکتے ہمارا تو خیر پروگرام بڑا مخصر سا ہم اتنے مشہور تو ہیں نہیں آپ مشہور ہو گئے ہیں نہیں نہیں یہ نہ کریں اللہ رحم کرے وہاڑی میں ایک نوجوان پہ پرچہ ہوا ہے ایک آدمی پہ جس میں انہوں نے کہا جی کہ نازیبہ جملے تھے مریم صاحبہ کے مطلق ویٹس ایپ پہ شیئر کیے گئے اوپر سے کوئی آرڈر آیا ہے اور گگو منڈی تھانا میں وہ پرچہ ہوا ہے وہاڑی میں وہ بندہ گرفتار ہے پہلے اس کی تفتیش پولیس نے کی پھر اس کے بعد اس کو سائبر کرائم کے حوالے کیا جاتا ہے میری تفتیشی سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی کہ جناب یہ معاملہ پر اور والے افتر ہینڈل کر رہے ہیں تو یہ ہم اپیل کرنا چاہ رہے ہیں میری بات سنیں نا اپیل کرنے سے پہلے میری بھی سن لیں ذمہ داری میری بات سنیں بلو دی بلد بات تو کسی کو اجازت نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ کام بھی اب مجھے اتنا غصہ اس طرح سے بات سنیں نا ایک وٹھہ رہے ابھی پچھلے دنوں میں ایک وکیل صاحب نے جو گفتگو فرمائی وہ میرے حال میں پرانی تھی کلپ اور جو مریم بی بی کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی میں یہاں پہ شیئر کرنا نہیں چاہتا دیکھیں یہ تو غلی یہ بھی تو غلی گفتگو تو نہیں ہونی چاہیے نا خواتین کے بارے میں یہ تو ہماری سوسائٹی کا بدقسمتی سے سیاسی کلچر بن چکا ہوا ہے چاہے پی ایم ایلن ہے معاف کریں چاہے یہ پی ٹی آئی پی بلز پارٹی کسی حد تک بچی ہوئی ہے کیوں کیونکہ وہ خود بھی کسی زمانے میں بکرم رہے بینزیر بھٹو شہید جی خلاف کیا کچھ نہیں ہے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ جو ڈیسنٹ بتمیزی کا جو ایک شوشہ ہے نا اس میں پی ٹی آئی کا رول زیادہ ہے رول زیادہ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ لیکن اس کال جے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی خواتین اور ان کے بارے میں بھی اس طرح کی گفتگو کی جی اچھا حال تو دیکھیں یہی ہے کہ آپ بڑا دل کریں کہ نظر انداز کریں دفعہ مارا لانت پیجو یعنی کہ پنجابے جنہوں کہنے ہیں مٹی پاو مٹی مٹی نہیں لانت پیجو دفعہ مٹی تو یہ ہونا چاہیے دیکھیں ایک اور جناب اہم بات ہم کر لیں پروگرام کے آخری حصے میں کہ احران کن آج صبح صبح خبر آگی مہتاف صاحب وہ اڈیالہ جیل کے باہر تمبو کناتے لگ گئی ہیں اور وہ میڈیا کو وہاں رکنے نہیں دیا جا رہا اور پابندی لگ گئی ہے پندرہ دن میں ایک نوٹفکیشن لیٹر شیئر ہو گیا ہے جیل میں کسی کی بھی ویزٹ پہ جس میں ظاہر ہے امران خان ہی ٹارگٹ ہے کہا یہ جا رہا ہے تو مجھے تو یہ خدشہ ہے خدشہ کہہ رہو ناظرین میں اگر یہ صحیح ہو گیا تو آئی رون نو کہ یا تو دو ہفتے میں امران خان تو ذرا کنٹرول کر کے دیکھا جائے گا یا پھر کہیں اور ان کو منتقل کیا جا چکا ہے یہ خدشہ ہے کہ یہ صورتحال میں امران خان کہیں اور منتقل ہو چکے ہو جائے اس لیے شاید ملاقات بھی نہیں ہو رہے اچھا ایسے آپ یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں جی کہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ ان کو یہاں سے اڈیالا جیل سے منتقل کر دیا ہے اور آج وہ واضح اس چیز کو لکھا گیا ہے وہ جو اس دن ہوئی تھی کہ سیکیورٹی سیریس سیکیورٹی تھریٹس ہیں اڈیالا جیل کے باہر اور اس لیے تمام وزٹرز ٹو ویکس کے لیے پابندی میرے خیال میں تو یہ کوٹ بھی گئے کہ ان وہاں سے کوٹ کی آڈرز لے کر جائیں اور ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں لیکن میرے خیال میں یہ دیکھیں یہ فنڈامنٹل رومن رائٹس کے خلاف ہے آپ نے اندر بھی رکھا ہوا ہے ایک قیدی نمبر آٹ سو چار کو اور اس سے ملنے کی اجازت بھی کسی ہے یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ یہ آج ہو ہے اور رات کو محسن نکوی وزید بن گیا یہ بات قسمتی ہے ان کی یا خوش قسمتی آئی رون چلیں یہ کوئنسیڈنس ہو گیا کوئنسیڈنس نہیں وہ آئے اسی پروجیکت ختم کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں بار بار تمہیں مان لیتا ہوں نہیں یہ آپ نے مجھے بتایا ہے مجھے نہیں بتا نہیں یہ تو میرے خیال اندر کو بھی بتایا ہے میرے خیال میں اسی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں جی آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیرنگ کیجئے اور کمٹس کیجئے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ